دی تخت پلانا چھاتے ہو گر بخت جگانا چھاتے ہو دی تخت پلانا چھاتے ہو گر بخت جگانا چھاتے ہو لگاؤں لپنگی لین پہ کم زوروں کو لچاروں کو مستین اگر دلائے گا 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا مزمان امین آسیم حاضر اکھت بہتو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس پر کھڑاؤں تحریک لبیک پاکستان کے لبیک فری میڈیکل کیمپر پی ایس نائنٹی ایٹ زلہ شرکی کی جانب سے کیمپ لگایا گیا ہے ایچ آر ڈبلو ایس کے زیرے اتمام یہ کیمپ لگایا گیا ہے آئیے یہاں کیمپ میں چلتے ہیں اور پبلک سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا راہ ہے تحریک لبیک پاکستان نے بہت اچھا اقتدام کیا ہوا ہے یہاں پر بہت اچھے طرح کیمپ لگایا ہے اور یہ جو علاقہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے خستہ علاقہ غازی گوٹ یہاں کی جو پبلک ہے یہاں پر روڈ بھی خراب ہے اور یہ بوسیدہ علاقہ ہے کچھی عبادی ہے جو کہ نا یہاں کی غریب عوام ہیں اور ان کی سہولت کی نیاب ہے تحریک لبیک پاکستان نے یہ بہت اچھا انیشیٹیف لیا ہے بہت اچھا یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ ان کے عوام کو یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں غازی گوٹ یہ علاقہ ہے یہ پی ایس نائنٹی ایٹ کے علاقہ ہے غازی گوٹ یہ علاقہ ہے تو آئیے چلتے ہیں اور عوام سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں کیا وہ تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں آجائے میرے ساتھ یہاں بزرگ موجود ہیں ہمارے ساتھ جو کہ یہی کے علاقے کے علاقے میں رہتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر تحریک لبیک پاکستان نے یہ کیمپ لگا ہے آپ کو پتہ یہ کیمپ کس نے لگا ہے بلکل تحریک لبیک پاکستان کا ہمارے سامنے لگا گا گھر کے بلکل اس کے سامنے ہم رہتے ہیں اور بڑا اچھا انسان جا رہا ہے لوگ آ رہے ہیں بچی آ رہی ہیں بچی آ رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے جا رہا ہے مطلب ہے کہ اچھا ڈاکٹر چیک اپ وغیرہ بھی کر رہے ہیں سارے معاملات بہتر طریقے سے چل رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا آنے والے فیچر میں آپ چاہیں گے تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے دین دخت پر آئے ہیں انشاءاللہ دیندار طبقے کیلئے ہماری خدمات بھی رہیں گی اور ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے کیونکہ دیندار جی سے اگر دور رہے گے تو پھر باقی کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ انکل بہت اچھا لگا آپ کی تاثورات سنجی آپ بدایئے گا انکل بہت پاکستان نے کیمپ لگایا ہے آپ سے پیسے لیے ٹھیکب پاکستان موپت بیٹھے نید؟ موپتے لیندار کے لئے گا آپ پوچھنا تھا کپی لگوی تک پیسو پاہت تنبتو آتا کون ہے کانتے تہا رہا ہو بلا رضا رہیم رضا رہیم رائی شاہ جائید آئے ہو چیکپ کھاں لائے ہو چیکپ کھاں لائے ہو شکر 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 دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بزرگ دیکھیں کسطانہ جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے تحریک لبک پاکستان سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ لوگوں کو دیکھیں ماشاءاللہ لوگ تحریک لبک پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں آئیے اور آمام میں چلتے ہیں ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہیں یہ ہمارے سعید بھائی ہیں جو کہ یہ یو سی تھیری کے نازی میں آنا ہے چارڈ نائن کے نازی میں آ رہا ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں اور ان کے علاقے غازی گوٹ میں ماشاءاللہ یہ کیمپ لگایا گیا ہے تو ان سے تاثرات لیتے ہیں اسلام علیکم سعید بھائی خیریت سے سعید بھائی مجھے بتائی ہے ماشاءاللہ عبداللہ چاہ غازی گوٹ میں یہ کیمپ لگایا گیا اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ تحریک لبک پاکستان عوام سے پیسے لے رہی ہے نہیں پیسے نہیں لے رہے فیسابیل اللہ کر رہی ہے جو میڈیکل کیمپ لگی بلکل فیسابیل اللہ جو بھی لوگ ہیں ہر مولو والوں کو بتایا بھی فیسابیل اللہ میڈیکل چل رہے تحریک لبک پاکستان کی طرف سے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ابھی تحریک لبک پاکستان حکومت میں نہ ہوتے ہوئے اتنا عوام کے لیے کچھ کر رہی ہے جب حکومت میں اختیار تحریک لبک پاکستان کو مل گیا تو کیا کرے گی انشاءاللہ جب اگر حکومت میں نہیں ہے بھی تو اتنا کام کر رہی ہے اور بہت سارا کام کرے جب حکومت میں آئے گی انشاءاللہ ان سے بڑھ کر کام کرے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ سعید بھائی اور بہت اچھا لگا کہ آپ کی کیس میں یہاں پہ یوسی میں کیمپ لگا ماشاءاللہ یہ ہمارے عمران بھائی ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے پی ایس تینٹی ایٹ کے رابطہ بارہ انتظامیاں ان سے ہم پوچھتے ہیں اس حوالے سے کہ تحریک لبک پاکستان یہاں پر ماشاءاللہ سے فری میڈیکل کیمپ لگا ہے کہ اچھا ڈبلو ایس کی جانب سے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں گے مجھے یہ بنا ہے کہ تحریک لبک پاکستان حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی عوام کے لیے اتنا سب کچھ کر رہی ہے اگر حکومت میں آگے تو پھر کیا کرے گی دیکھیں دین تک پہ آئے گا تو انشاءاللہ سارے مسائل بھی ہلوں گے ابھی ہم ووڈ دیتے ہیں گھٹر پہ دیتے ہیں گلی پہ دیتے ہیں روڈ پہ دیتے ہیں اگر ہم دین کے لیے ووڈ دیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملات آپ کے سامنے ہم لوگ اس وقت اقدار میں نہیں اس کے باوجود ہم کتنا کام کر رہے ہیں اور ہر جگہ بھی ہمارے کیم لگ رہے ہیں پوری کراچی میں پچھلے دنوں میں بھی سچل گوڑ حمدی عریضیو مدرسے کے سامنے ہمارا کیم لگا تھا ہر اتوار پہ ہمارا بچت راشن کا کیم لگتے ہیں فاریہ چوک پہ اور دیگر کراچی کے ایریوں میں بھی لگتے ہیں تو الحمدللہ ٹی ایل پی تیری کے لبے ایک پاکستان جو بابا جی نے مشن دیا ہے اور اس کے کام جو ہے نا جاری ساری ہمارا اور الحمدللہ مرتے دم تک ہم عوام کی خدمت کرتے ہوئے جائیں گے اور یہاں سے ہم جیتے ہیں جا نہ جیتے ہیں جتنے کے لیے ہم نے یہ کیم نہیں لگا یہ کیم ہمارے عام دنوں میں بھی لگتے ہیں تو یہ کیم ہم نے لگایا اس کیوں سے عوام کی خدمت ہو عوام تک ہمارا پیغام پہنچے تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ لگے پڑے ہیں ہمارے ڈوکٹر نظرات ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دکٹرز کی ٹیم یہاں پر موجود ہے لیڈیز ڈاکٹر ہیں جنڈز ڈاکٹر ہیں یہاں پر یہ اتنی ساری دوائیں وغیرہ رکھی ہوئے ہیں یہ ڈاکٹرز ہیں یہاں پر نمبرنگ ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ تحریک لبک پاکستان عوام میں نہ ہوتے ہوئے بھی حکومت میں نہ ہوتے ہوئے عوام کی اس طرح خدمت کر رہی ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں اور جب دین تک پر آگیا حکومت میں تحریک لبک پاکستان آگئی تو یہ دیکھیں یہ پورا ملک سمار جائے گا انشاءاللہ ملک سے مہنگائی ختم ہو جائے گی اور اس ملک کی حربت ختم ہو جائے گی مجھے سارا یہ بتائیے گا یہ آپ کی جو غازی گوٹیں یہاں پر کیم لگا کل لات کو یہاں پر کیا معاملات پیش آئے تھے یہ اس حالے سے مجھے بتائیں مسائل ہوئے ہیں یہاں سے ہمارے امام صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا ہے کل ان کو یہ بولا گیا آپ بیڑ جائیں اس کے علاوہ ہمارے سادھی ٹون کے ایریے میں بھی ہمارے امام صاحب کو مطلب تنگ کیا گیا ہے تو یہ مسائل تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم نے پھر بھی اپنا حوصلہ جو ہے چھوڑا نہیں ہے الحمدللہ پھر بھی ہم میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی ہم روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمیں دھمکیاں اس وقت بھی ملی جاری ہیں مگر پھر بھی جو ہے نا ہم لوگ میدان چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہم دھمکی سے بھاگیں گے تو یہ ان کی سوچ ہم نے جو مار کے لگائیں وہ دنیا کو پتا ہے فیض آباد مار کا سب کو بتا ہے لاہور کا مار کا سب کو بتا ہے الحمدللہ ہم مرنے والوں میں سے بیچھ اٹنے والوں میں سے نہیں ہیں انشاءاللہ جب تک دن تک پہ نہیں آتا ہم بیچھیں نہیں اٹیں گے ماشاءاللہ بہت شکریہ امران بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہمارے ساتھ ایک اور بھائی یہاں پر موجود ہیں جو کہ یہی کے رہائشی ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے والنٹیئر بھی ہیں ماشاءاللہ اور یہاں ہمارے بھائی بھائی کیا نام آپ کا میرے نام حافظ محمد سراج ہے حافظ محمد سراج سراج بھائی مجھے یہ بتائیے گا ماشاءاللہ تحریک لبائک پاکستان پی ایس نائنٹی ایٹ کی جانب سے اور چار ڈبلو ای ایس کی جانب سے یہ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ فری میڈیکل کیم یہاں پر لگایا گیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ سے تحریک لبائک پاکستان بہت ہی زیادہ محنت کر رہی ہے اور یہ خدمت خلق کر رہی ہے کیونکہ اس سے ہماری عوام میں اوائرنس بیدا ہوگی اور اس سے عوام میں کافی مطلب اخلاقی بھی برتا ہو حاصل ہوگا اور ان کو میڈیکل دینا بھی ہمارے لئے ایک بہت زیادہ سہولیت ہے کیونکہ یہاں پر جو آج کل کے ڈاکٹر ہیں ہمارے اس علاقے میں کافی مطلب لوٹ مار بھی کافی چلتی ہے جو کہ اگر کسی کو خارش ہے تو اس کو وہ عام سی دوا دے دیں گے ایک غریب اتنی افورڈبل بھی نہیں کر سکتا آپ ایک غریب ہے جو ایک دیاری دار ہے پندرہ سو ہزار پر کماتا ہے اور آپ وہ دوائی لینے جائے اور دو ہزار پچیس سو کا بل بن جائے تو وہ کہاں سے افورڈ کرے گا اپنی اتنی فیسز وہ کہاں سے اتنی افورڈ کرے گا آخر بیماری بھی ایک اللہ تعالیٰ نے دیئے ایک اللہ تعالیٰ ازمائش کے لیے بیماری دیتے ہیں انسان کو تو وہ کہاں سے اتنی فیسز سفورڈ کرے گا تو یہ تحریک لبائک نے بہت بڑا قدم اٹھا ہے اور یہ خدمت خلق ہے تو اس کو انشاءاللہ یہ بہت ہی عوام انجوائے بھی کر رہی ہے اور اسے مطلب بہت اچھا فیل کر رہی ہے اچھا مجھے یہ بتایا کہ تحریک لبائک پاکستان اور ڈاکٹر بھی یہاں کے بلکل فری چیک اپ کر رہے ہیں یہاں پہ شگر ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں بلڈ پریشر چیک اپ بھی ہو رہے ہیں اور کافی مطلب اور ہائپر ٹیٹس سی کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں بلکہ کافی ادیوات بھی جیرے آ رہی ہیں جس سے کافی فائدہ آسیت بہت شکریہ بہت شکریہ سراج بھائی بہت شکریہ لبائک پاکستان کی جانب سے لیڈیز ونگ بھی کوئی جو ہے وہ لیڈیز ونگ بھی بھرپور خدمت سر انجام دے رہی ہیں تحریک لبائک پاکستان لیڈیز ونگ بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ دیکھا جا سکتا ہے ما شہلا یہاں پر عوام کے جمع یہاں موجود ہے یہ دیکھیں تحریک لبائک پاکستان کے پر وسائل حکومت میں نہ ہوتے ہوئے عوام کی اتنی خدمت کر رہے ہیں ما شہلا تحریک لبک پاکستان یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ دوائیات فرام کی جاری ہیں فری یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی جب دین تک پر آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا یہ سارے مسئلہ حل ہوں گے جب دین تک پر آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اور جو ہے وہ لیڈیز ونگ کے یہاں پر لیڈیز ونگ جو ہے ایکٹیو ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ ساتھ موجود ہیں تحریک لبک پاکستان زلہ شرکی کی زلہی ذمہ دارہ یہاں پر موجود ہے رابطہ برائے انتظامیہ کی زلہی ذمہ دارہ یہاں پر موجود ہیں فردانہ باجی ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ تحریک لبک پاکستان کی خواتین ونگ کی یہ ذمہ دارہ بھی ہیں اور خواتین ونگ کا ہے ماشاءاللہ یہاں پر ڈاکٹرز بھی ہیں یہی دیکھ رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان نے کیمپ لگایا ہے تو آپ بتائیں اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ یہ تحریک لبیک پاکستان نے جو خدمت کرنے کا ہمیں جو سبق سکھایا ہے الحمدللہ ہم اپنے امیر محترم کے اس دیئے ہوئے مشن پر آج تک قائم ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ سروری دردین ماں خدمتگریس عدل فاروقی وقر حیدریس یعنی ہمارے دین میں جو ہمیں حکمرانی کے تصور بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو قوم کا سربراہ ہے وہ قوم کا خادم ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو سربراہی ہوگی وہ کن اصولوں پر وہ ہوگی تو اصول وضع کر دیا کہ وہ عدل فاروقی ہوگا یعنی فاروق آزم رضی اللہ عنہ جیسا نظام ہوگا وہ فقر حیدریس یعنی وہ خود تو سربراہ ہوں گے لیکن حیدر کررار جیسا فقر اختیار کریں گے وہ حکمران ایسے نہیں ہوں گے کہ جو اپنا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور ان کی ریایہ میں لوگ جو ہیں تھر کے بچے جو ہیں بھوک اور پیاس سے اور دودھ کی کمی کی وجہ سے مر جائیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ خودکشیاں کریں گے مہ باپ اپنے بچوں کے کھلانے پلانے کے لیے اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے بلکہ حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہوں نے یہ کر کے بتا دیا کہ جو قوم کا سربرات تھا جو خلیفت المسلمین تھے سینتیس لاکھ مربع میل کے حکمران ہونے کے باوجود وہ رات کو گشت کرتے تھے لیکن ہمارے یہاں حکمران تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو پانچ سال میں ایک دفعہ وہ بھی ہر حلقے کو ان کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوتا تو الحمدللہ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا مطلب ہے کہ عبداللہ شاہ غازی جو گوٹ ہے ایک گوٹ ہے اور مطلب کافی بیکورڈ ایریا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں کیمپنگ کی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کے زیادہ جتنے غریب ہیں ان کی مدد کر سکیں کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی تو یہی اسلام کی سربلندی ہے یہی اسلام کی بلیسنگز ہیں کہ جو اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی جو ہے وہ یتیم مسکن نہیں چھوڑتا ان کو پریشان حال نہیں چھوڑتا بلکہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کال ہے جو الحمدللہ ہم اسی کو لے کر چل رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو الحمدللہ یہی اخلاص ہے تحریک لبیک پاکستان کا کہ اس کو اتنا دبانے کی کوشش کی گئی لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی ابرے گا تو الحمدللہ دیکھیں کہ اس کو بین تک کیا گیا اس کو ہر قسم کے ظلم سے گزارا گیا ساڑھے ساتھ مہینے ہمارے امیر محترم کو رکھا گیا جیل میں ہمارے قائد کو رکھا گیا جیل میں لیکن انہوں نے کبھی سر نہیں جھکایا کیونکہ انہوں نے جو لفظ کہا اپنے موہ سے اس کا ایفہ کیا اس کو پورا کیا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے تو ہم کہتے ہیں اور ہمارا آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر دیگر تحریک کی طرف سے ہمیں انصاف کی امید ہوتی ہمیں اگر یہ امید ہوتی کہ وہ پاکستان کو اس کے مقاصد پر لائیں گے اور پاکستان کا بننے کا مقصد کیا تھا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت تھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قائم کرنا تھا اس لئے لاکھوں قربانیاں دیں اس لئے ہماری بہنوں نے اپنی عزت قربان کی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس وطن کو جو بننے والا وطن ہے اس میں ہم جا بھی نہیں سکیں گے انہوں نے کہا نہیں ہمارا آج جو ہے آنے والے مسلمانوں کی نسل کے کل کے لئے قربان ہے تو ہر اگر زمانے میں ایسے جذبے والے ہوں گے کہ وہ اپنا آج جو ہے کل والوں کے لئے قربان کریں گے تو وہ قوم کبھی جو ہے ڈوب نہیں سکتی اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارے امیر محترم بہت کم عمر ہیں ہمارے بیٹوں کے جیسے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا جذبہ ہمیں دیا ہے الحمدللہ کہ ہم جو ہے جگہ جگہ جا کر یہ روشنی یہ جذبہ جو ہے لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اخلاص سے کر رہے ہیں ویٹ ٹولز نہیں کر رہے ہیں ویڈاوٹ ٹولز کر رہے ہیں لیکن ویڈاوٹ ٹولز اللہ کی مدد ہے تو الحمدللہ اس قدر پھیل رہا ہے یہ کہ آج جو میڈیا ہمیں نہیں دکھاتا تھا الحمدللہ ہمارے قائد محترم نے کہا تھا کہ وہ دن آئے گا کہ تحریک لبیک جو ہے اس کو دکھانا تمہاری مجبوری بن جائے گا اور الحمدللہ آج جو بھی تحریک لبیک پاکستان کو ٹی وی پر دکھاتا ہے اس کے اتنے ویوز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر دکھاتا ہے مجھے یہ بتائی گا کہ ایس آر وی ایس کی جانب سے یہاں پر یہ سولت پروائیٹ کی جاری ہیں فری چیک اپ یہ ساری چیزیں پروائیٹ کی جاری ہیں مجھے یہ بتائی گا کیا یہ کسی سے پیسے لے رہے ہیں یا یہ فری کر رہے ہیں نہیں یہ سارے بچے جو ہے نا یہ اپنے تحت انہوں نے جو ہے ایک ارگنائزیشن بنائی ہے اور ان کو بھی جذبہ جو ملا ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اللہ مخادم حسین رزوی تو اللہ مخادم حسین رزوی ہی جو ہے ایک اب نظریہ کا نام بن چکا ہے یہ ایک شخصیت نہیں رہی بلکہ یہ ایک نظریہ بن چکا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اتنے آپ اس کام میں ڈوب جاؤ کہ پھر لوگ آپ کا نام بھول جائیں آپ کا کام یاد رکھیں اور آپ کا کام ہی جو ہے اس کی پہچان بن جائے اب جو بھی اللہ مخادم حسین رزوی کی تصویر دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے ابھی تک جو ہے اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں یعنی اس قدر ایک دفعہ میں نے صرف ان کی برث ڈے پر ان کو لکھا ان کی دعا لکھی تو میرا آج تک یعنی دو دھائی سال ہو گئے میرا اکاؤنٹ بند بھی نہیں رہا یہ چیزیں ہیں لیکن ہم الحمدللہ ہم رکے نہیں ہیں ہم جھکے نہیں ہیں ہم نے اپنا راستہ نہیں تبدیل کیا بلکہ ہم اس پر قائم ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کرتے رہو لیکن اس کے اندر کنٹینیوٹی ہونی چاہیے استمرار ہونا چاہیے جو الحمدللہ اس بات پر یقین ہے کہ ہم اگر سچائی سے کر رہے ہیں کام تو رب کی ضرور مدد ملے گی اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب رب کی مدد کا جو ہے مظہرہ میں نظر آ رہا ہے بہت شکریہ با جی میرے ساتھ موجود ہیں حافظ قاسم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قاسم صاحب جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ اور پنجاب سے آئے میں خاص ان سے پوچھتے ہیں کہ ایچار ڈاگلو ایس کے تھرو ماشاءاللہ یہ کل کورس بھی کرائے جا رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ لبیک فری میڈیکل کیمپ پر بھی موجود ہیں اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ لبیک فری میڈیکل بتائی گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت اچھا یہ کر رہے ہیں یونیسٹریز کے اندر اور کیمپس وغیرہ لگا رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بتائی گا جی اسلام علیکم میں ڈکٹر کاسم مشتاک فیصلباد میڈیکل انیورسٹی سے فورٹ تھی رامی بیس کا سٹوڈنٹ اور وائس پیزر علامہ خادم سینڈیز وی ایڈیوکیشنل ویل فیر سرویس ہم نے تقریبے پانچ دسمبر دوزہ ریکی اس کو اس کی بنیاد لکھی تھی اور ہم نے بچوں کو اس کے طرح ڈیفرنٹ فسیلٹس پروائیڈ کرتی ہیں ہمارے جو پیرنٹ جو نیم میں نے وہاں کہ ایچار ایڈیویس آگے اس کی پانچ فردر بران چیز ہیں کہ ایچار ایمیس میڈیکل سرویس ای ایس انجنل سرویس ایڈی ایس ایڈیوکیشنل سرویس لیڈس لبائی ایٹی سرویس اور لیڈس لبائی اینڈیٹس سیریز جس کے نرے ایمڈی کیاڈ آ جاتا ہے ای ایڈیٹس آ جاتا ہے اس طرح کے سارے انڈیٹس آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہم ساتھ ویلفیر کا کام میڈیکل کیمپ ہو گیا بچوں کو فری آف کوسٹ ہم ٹیس سیشن کرانا ہے ایمڈی کیڈ کرانا ہے ایک ایڈ کرانا ہے ساری ہم چیزیں کرواتے ہیں تو آج ہم پنجاب سے آئے ہیں کال ہمارا ایک بڑو روشن مستقبل ہم نے پروجیکٹ چارڈ کیا ہو ہے جس کے طرح ہم بچوں کو پانچ ایٹی کورسی جس میں ڈیجیٹل مارکٹنگ گرافٹی ڈیزیننگ ویب ڈیویلمنٹ ورڈ پلس پر ادرا آزی پانچ یہ آجاتا ہے ساتھ ایمڈی گیٹ ایک اور لیڈ ٹیس کی تیاری کروا رہے ہیں اچھے یہ کورسی دیسی ہے اگر آپ پرائیوٹ ادارے کے پاس جائے ساٹھ سے سترزار تین مانت کی فیش رہتی ہیں اگر گریب گر کے بچے میرے جاستا تین مانت کے لیے اگر اس کے پاس فیش نہیں ہے وہ ٹیس کی تیاری کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو مارے ٹیم ہے ویلنٹیرز ہے یونیویسٹیز کولیج کے آیا کہ وہ ڈوکٹر ہے انجینئر ہے وکیل ہے آیا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے وہ مارے ساتھ تھے بابا جی سے محبت کرنے والا تھے لبائی کی نظرے کے اوپر تھے ہم نے ان کو کٹھا کیا اور بچوں کو فری آف کورس فسیلیٹیز پرویڈ کرنا سٹارٹ کر دی تو چھے شارہ میں مارا ٹیسٹ ہو چکا چکوال سیالکور سترہ سمجھ کو چکوال میں پھر سیالکور سرگودہ گجرہ والا ریوالپنڈی لہور لہور میں چھتے ٹیسٹ تک کال کرچی مارا ساتھوان لبائی ٹیلنٹ ٹیسٹ پھر اس کے بعد 28 جمعے کے فوران بعد مارا آل آل آور ہم در یوڈنیوٹری سے فائنل گئر انہوں نے کمپلیٹ کر رہا ہے انہوں نے پوچھتے ہم کہ اس حوالے سے یہ جو شورٹ کورسز کرا جا رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ ایڈوانس فری لانسنگ ایڈوانس گرافک دیزائننگ کورس وغیرہ کرا جا رہے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ بہت سارے کورسیں انٹری ٹیس بھی انسے پوچھتے ہیں کہ کیا پروسس ہے کیسے اس میں اپلائی کیا جا سکتے ہیں اس کا ہم نے ایک لنک شیئر کیا تھا اور اس میں گوگل فارم تھا اور وہ فیل کر کے اس میں جو بھی جس بھی کورس میں اپلائی کرنا چاہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ سارے کورسز فری اف کارس تھے ماشاء اللہ کیا چار ایو ایس کے تھو یہ فری کورسز وغیرہ کرائی جا رہے ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں اور ماشاء اللہ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائی گا تحریک لبک پاکستان نے لبک فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے یہاں کسی سے پیسے وغیرہ لے رہے ہیں یہ ہم لوگوں نے علامہ خادم حسین ریزوی ایڈیوکیشن ریزوی شروریز کی طرف سے لگایا ہے فری کیمپ اور اس میں ہم نے کسی سے کوئی پیسے نہیں دیا چاہے ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی آپ پیسے لے رہے ہیں نہیں ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ تو فری کنسلیڈیشن دے رہے ہیں اور میڈیسنز بھی فری ہیں اور تیسٹ بھی فری ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جزاکاللہ پی ایس تحریک لبک پاکستان پی ایس نائنٹی ایٹ ہمیر صاحب موجود ہیں سید فیدان شاہ صاحب ان سے ہم پوچھتے ہیں شاہ صاحب مجھے بتائی گا ماشاء اللہ تحریک لبک پاکستان کی جانب سے یہ لبک فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا غازی گوٹ تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ تحریک لبک پاکستان کا وسائل نہ ہوتے حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی عوام کی خدمت مصروف ہے اس حوالے سے مجھے بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات جی بالکل آپ کے سامنے ہی ہیں کہ تحریک لبک اس وقت یہ خالی میڈیکل کیم نہیں اور بھی بہت سارے کام کر رہی ہے الحمدللہ اور بینہ کسی مفاد کے کر رہی ہے جو کہ ایک اصلی حقیقی اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتی ہے تو تحریک لبک پاکستان کسی بھی چیز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سے کوئی لیندین کی بات نہیں کرتی ہو اور بینہ مفادہ عوام کی جو مسائل ان کے لئے کھڑی ہوتی ہے میڈیکل کیمپ ہو سیلاوی معاملات ہو کہیں آگ لگ جائے کوئی بھی معاملات ہو صفحے اول میں تحریک لبک پاکستان انشاءاللہ کھڑی ہو کے ساتھ دیتی ہے اور آگے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے جب آپ ہمیں اقتدار میں لائیں گے تو آپ دیکھئے گا انشاءاللہ جو ستر سالہ نظام خراب ہے اس کو تحریک لبک پاکستان ہی صدا رہے گی انشاءاللہ تعالی دوسری جماعت میں دوسری جماعتوں بھی جھنڈے لگے ہیں ایمک ایمک پیپس پارٹی کے دوسری جماعتیں وہ تو اس طرح میڈیکل کیمپ لگا تھی اور یہ تحریک لبک پاکستان لبک فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے یہ کیا عوام سے پیسے لے رہے ہیں یا فری میں کر لیں یہ الحمدللہ تحریک لبک پاکستان اور بارہ جماعتیں الگ ہیں اور تحریک لبک پاکستان الگ ہیں کوئی پیسہ نہیں ہے یہ فری کوسٹو ہے سارے ڈاکٹرز ہیں اچھے ڈاکٹرز ہیں میڈیکل بھی ہیں اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی فری ہیں اور ساتھ سار یا تمام میڈیسن بھی فری کی جاری ہے عوام کی سہولت کے لیے مہنگائی کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ انسان کھا لے اپنا علاج کلا رہے مگر یہ ہے کہ الحمدللہ علاج تحریک الابیک جو ہے وہ بربور طریقے سے علاج بھی کرتی ہے اور بینہ کسی مفات کے اور فری میں کرتی ہے اچھا فیضان میں ایک آخری سوال مجھے خالی یہ بتا ہے لوگوں نے بابا جی سے بہت سوالات کرے یہ سوال جو ہے لوگ بابا جی سے بھی کرتے تھے کیا آپ کو پیسے کو اندیتا ہے آپ کو فنڈنگ کا سے آتی ہے آخری سوال اس کا بتا ہے الحمدللہ اس کی تو بابا جی نے خود ہی کہا ہے جن کا ہم نعرہ لگاتے ہیں جن کا ہم کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں تنہ نہیں چھوڑتے الحمدللہ بیاسرہ نہیں چھوڑتے یہی وجہ ہے بس یہ گلوچ کچھ اور ہے ماشاءاللہ فیضان بھائی بہت اچھے تاثرات دیئے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان پی ایس نائنٹی ایٹ کے امیدوار صبح اسیملی سے ہمارے سید فران شاہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی ابھی ایک کیمپ آر لگایا تھا جہاں حامدیہ رزویا پر اور دوسرا کیمپ لگایا ہے اور دوسرا کیمپ لگایا ہے یہاں پر یہ عبداللہ شاہ غازی گوٹ پر تحریک لبیک حکومت میں نہیں ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی تحریک لبیک پاکستان عوام کو سپورٹ کریے اور یہ جو علاقہ ہے عبداللہ شاہ غازی گوٹ بلکل یہ خندر علاقہ ہے اور غریبو والا علاقہ ہے یہاں پر کچھی عباد یہ گھر بنے میں تو شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان یہ سب کیوں کر رہی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی کیمپ کی اوپر اور آپ لوگوں نے بڑی محنت کی تحریک لبیک کے پی ایس نائنٹی ایٹ کے تمام کارکستان کو بھی میں مبارک بات دوں گا کہ وسائل کی کمی کے باوجود آپ نے یہ دوسرا کیمپ لگایا اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب کیمپ ہے اب بات کرتے ہیں کہ وسائل نہیں ہیں اور پھر بھی کام ہو رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اسی شہر کراچی میں بہت بڑی بڑی انجیوز بنی رہی ہیں اور جو کام بھی کر رہی ہیں کہ کوئی میڈیکل کے حوالے سے کام کر رہا ہے کوئی لیگل ایٹ کے حوالے سے کام کر رہا ہے مگر وہ صرف اور صرف دکھاوا ہی دکھتا ہے عوام پھر بھی پریشان ہے اب جسی کے علاقہ عبداللہ شاہ غازی کوٹ بڑا پسماندہ علاقہ ہے اور بڑے غریب لوگ ہیں بچارے اور میں ابھی یہاں جب سے آیا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں کہ کس طرح لوگ آ رہے ہیں مطلب ان کے پاس اب پیسے اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ ڈاکٹر کو جا کے دکھا دیں تو انتظار میں رہتے ہیں بچارے کہیں فری کوئی میڈیکل کی سروس ملے تو ہم فوراں چلے جائیں اس کا مطلب ہی یہی ہے یا رشت لگنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جن لوگوں کی یا جن اداروں کی یا جن انجیوز کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز پروائیڈ کریں وہ نہیں کر پائے تو الحمدللہ تحریک لبیک میں جو امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رزبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ایک سوچ دی ہے تو اس سوچ کے تحت ہی یہ تمام کام ہو رہے ہیں اور الحمدللہ یہ آگے بھی ہوتے رہیں گے تحریک لبیک حکومت میں آئے یا نہ آئے اس سے ان کاموں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا الحمدللہ یہ بتائی گا تحریک لبیک پاکستان ابھی حکومت میں تو ہے ہی نہیں صحیح اس کے باوجود اتنا کر رہی ہے اور جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون ہے تحریک انصاف ہے بس پارٹی ہے بہت ساری جماعتیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کیوں نہیں کرتی عوام میں دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہے پورا پاکستان کو پتا ہے کہ اگر وہ یہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہی ہیں تو یہ بہتر تو آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں یہ آخر تحریک لبیک پاکستانی عوام کے لیے سب کرتی ہے نہیں تحریک لبیک پاکستان اس لیے عوام کے لیے کر رہی ہے کہ امیر المجاہدین ہمیں ایک سوچ دے دیئے ہم اس سوچ کے تحت کام کر رہے ہیں دیکھیں جب اگر آپ پرانے وقتوں میں جاتے ہیں اور جب صحابہ کرام کا دور تھا اور اس زمانے میں بھی جب ویل فیر کے کام ہوتے تھے تو یہ بھی کسی کے کہنے پر ہی ہوتا تھا ایک سوچ تھی کہ مسلمانوں کے اندر یہ سسٹم رائج ہو اور الحمدللہ دین اسلام یہی سکھاتا ہے کہ جب فتح مکہ کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا جب مہاجرین اور انسار کا معاملہ ہوا تب بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے پاس اگر کسی کے پاس دو چیزیں تھیں تو وہ کہا گیا کہ آپ اپنے مہاجر بھائی کو دیں تو بارال دین اسار کا نام ہے دین اسار کے لئے کہتا ہے تو باقیہ جماعتیں اگر نہیں کر رہی ہیں تو یہ اب ان کا قصور ہے کہ وہ لوگوں کو بے خوف بنا کے اور وہ جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو جناب ہم آپ کے گٹر بھی بنا دیں گے ہم آپ کے روڈے بھی بنا دیں گے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ اس دفعہ آٹھ فیبرری کو ووٹ آپ دیں اور پورے شعور کے ساتھ ووٹ دیں اور ووٹ ڈالنے نکلیں نکلنا بہت ضروری ہے ووٹ ڈالنے اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو پھر آپ یہ شکوہ نہ کریں کہ ہمارا ووٹ چوری ہو جاتا ہے یا ہمارا ووٹ لگ جاتا ہے یقیناً آپ جب ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو آپ کا ووٹ کوئی نہ کوئی کاسٹ کر دے گا بہت شکریہ شاہ صاحب اللہ کریم آپ کو آٹھ فروری کو شاندار فتح عطا فرمائے انشاءاللہ اسمیلی میں ہے انشاءاللہ آپ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں انسان بھے خریصہ یار میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آج ہم راشن یہ لبک فری میڈیکل کیمپ پر موجود ہیں مجھے سوالے سے بتائی گا تحریک لبک پاکستان کے پاس وسائل نہ ہوتی ہوئی حکومت میں یہ تحریک لبک پاکستان لبک فرمیڈیکل کیمپ لگا رہی ہے پیس 98 میں الحمدللہ لگا رہی اور وہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب دین کے راستے پر نکلتے ہیں اللہ پاک ہمارے وسائل خود بنا دیتا ہے الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے یہ کیمپ جو بتائیے کہ یہ فری ہے بالکل الحمدللہ مکمل فری کیمپ ہے جس میں فری عدویات ہم فرام کر رہے ہیں اور فری چیک اپ ہے اور فری ٹیسٹس ہیں بہت ساری جماعتیں ایم کیمپ پاٹی ہے تحریک انصاف ہے نون لی گئے وہ تو اس طرح کیمپ بغیرہ نہیں لگاتی عوام کی سہولت کے لئے تحریک لبک پاکستانی کیوں اصل میں ان کو قوم کا درد نہیں ہے تحریک لبک پاکستان جس مشن پر نکلی ہے نظام مصطفیٰ کو تخت پر لانے کے لیے تو نظام مصطفیٰ کے اندر جو ہے قوم کا درد ہوتا ہے اور اس کے اندر جب قوم کا درد ہوتا ہے تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قانون راج ہوتا ہے الحمدللہ تو تحریک لبک پاکستان اسی مشن پر قائم و دائم ہے اور جو بابا جی ہمارے ساتھ مشن چھوڑ کے گئے ہیں اسی مشن کو کھو لے کے چل لئیے ہیں جب موجود ہے تحریک لبک پاکستان پی ایس نائنٹی ایٹ کے زیرے اتمام یہ کیمپ لگایا گیا تھا لبک فریمینٹیکل کیمپ عبداللہ شاہ غازی گوٹ پر یہ کیمپ لگایا گیا تھا اور بہت ہی یہ بہت سیدہ علاقہ ہے اور کچھی عبادی والا علاقہ ہے تو اگر یہ آپ کو اپسوڈ پسند آیا بات ہے سمجھنے کا اپسوڈ ٹو پسند آیا تو بھائی اس کو سپورٹ کریں مجھے بھی سپورٹ کریں اور اپنے توصل سے تحریک کو اس چینل کے توصل سے تحریک کو سپورٹ کریں بہت شکریہ بات ہے سمجھنے کے اسلام علیکم ورحمت اللہ ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتاری ہے لبرل پر ٹی ایل بی کے ناروں سے خوف ساتاری ہے لبرل پر ٹی ایل بی کے ناروں سے